اسلام علیکم حکومت نے جو اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے چھے ججز نے خط لکھا اس کے اوپر آج اعلان کیا ہے کہ وہ ایک کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت ریٹائیڈ جج کو مقرر کریں گے جو تمام معاملے کی تحقیقات کرے پاکستان کی اگر آپ نے پچھلے پچاس ساٹھ سال کی ہسٹری دیکھی ہو تو جس معاملے کے اندر سرکار کی یہ دل ہو کہ اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا تو اس کے اوپر سب سے پہلے ایک کمیٹی قائم کر دینی چاہیے اور دوسرا طریقہ کا جس کے اوپر ٹوٹل مٹی پاؤ کام کر کے آگے جانا ہو لوگوں کو دھوکہ دینا ہو کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں لیکن ایکچولی انٹینٹ آپ کی نہ ہو تو اس کے اوپر کمیشن منا دینا چاہیے تو حکومت نے یہ والا راستہ اختیار کیا لیکن میرا حکومت سے زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک کمزور ناتوہ حکومت ہے جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی بھی طاقت استطاعت نہیں رکھتی اس کے لئے بھی اس کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اس سے بڑا سوال تو میرا سپریم کورٹ کی جانب ہے سپریم کورٹ کیا باختیار نہیں ہے کہ سو موٹو جورسڈکشن کا استعمال کرتے ہوئے اس معاملے کی تحقیقات کھلی عدالت میں کریں جیسے بہت سارے دیگر معاملات کے اندر کیا جاتا ہے اگر نہیں کریں گے تو آئی تو وہ چھے ججز یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو کل سپریم کورٹ کی اپنے اندر جب یہ مداخلت کا سوال پیدا ہوگا تو یہ انصاف کے لئے کیا اس وقت کے شہباز شریف کو بلا کے کہیں گے کہ ایک ریٹریٹ جج کو مقرر کر دیں تو اس کے اوپر کچھ انصاف کے تقاضوں کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے کچھ ایسو پیز وضع کرنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کو ایکٹ کرنا پڑے گا فائز عیسیٰ صاحب کیا روایات چھوڑ کر جائیں گے بڑا میٹر کرے گا ان کے لئے کیونکہ ایک ریپیوٹ لے کر وہ سپریم کورٹ کے جج کے طور پر طویل عرصہ موجود رہے ہیں اب وہ چیف جسٹیس آف پاکستان کے منصب کے اوپر بیٹھے ہیں تو یہاں بیٹھ کر انہیں کچھ ایسی چیزیں کرنی چاہیے جو ان سے پہلے آنے والے نہیں کر پائے افتخار چودری کے پاس موقع تھا عدلیہ کو ٹھیک کرنے کا نہیں کر پائے مندیال صاحب کے پاس بھی تھا ساکر بنیسار صاحب نے بہت پاپلاریٹی کے مزے کیے بلکہ اس میں سے بعض چیف جسٹیس ایسے رہے ہیں جو شاید اس وقت کی جنسز کے ساتھ رپورٹ لے کر اپنے ججز کو کنٹرول بھی کرتے رہے میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن ایسے شواہد بھی موجود ہیں کہ ججز کی جاسوسی جو تھی وہ چیف جسٹیس کو معابنت فرام کر رہی ہوگی کہ وہ کنسنسز کے ساتھ فیصلے کیسے آنے ہیں کافی عدوار ایسے گزرے ہیں کہ اگر آٹھ یا سات رکنی بینچ ہے تو سات کے سات یا دس کے دس یا یارہ کی یارہ جج ایک ہی فیصلہ لکھ رہے ہیں تو وہ اتنے آسانی سے آتے نہیں ہیں اس طرح کے فیصلے تو ابھی فائز عیصہ صاحب کے پاس ایک ایسا موقع ہے کہ اس برائی کو ختم کریں جو عدلیہ کی ازادی کی اوپر حرف آتا ہے بار بار دنیا میں اپنی رینکنگ دیکھ لیں کہ عدلیہ کی کہاں کھڑی ہے پاکستان میں لوگوں کا اس ادارے سے اعتماد کیوں اٹھتا جا رہا ہے اس کو سامنے رکھ لیں تو انہیں کچھ کام کرنا چاہیے دونوں پہلوں کے اوپر ایک تو حکومت وقت یا کوئی ایجنسی اس کے کام میں مداخلت نہ کرے اور ایک وہاں بیٹھا ہوا جو جج ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے فیصلے کرے کسی خوف کسی دباؤ یا کسی لالچ لالچ کا عمل دخل بھی ہمارے عدالتی فیصلوں کے اندر بہت زیادہ ہے وہ بھی نہ ہو تو اس کے اوپر کچھ کام کرنا چاہیے انہیں صرف تحفظ اعلیہ کو نہیں چاہیے اس وقت لائر لیور جوڈیشری کے اندر بھی یہ پرابلم موجود ہے وہاں پر بھی اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے تو آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکہ ہیں ان سے یہ سوال بھی اٹھائیں گے اور کیا بہتر طریقہ کار ہو سکتا ہے جس پہ کام کر کے عدلیہ کی ازادی جو ہے اس کو انشور کیا جا سکے عدلیہ کو مضبوط اور ٹرانسپیرنٹ بنایا جا سکے عدلیہ سے وہ فیصلے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہوں رینونٹ کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں ہر کیس کے اندر ہمارے جو ہائی پروفائل پروٹیکل کیسیز ہیں اس میں میں نواز سریف جن کی اپنی حکومت ابھی صرف انہی کا معاملہ سامنے رکھ لیں تو جس طریقے سے ان کی سزاؤں کے اوپر عمل کیا گیا تھا پہلے پاناما کے بعد اس میں کوئی ایک طریقہ کار بھی شفاف نہیں تھا لیکن جس طریقے سے ان کی معافی کا عمل آگے چلا ہے وہ طریقہ کار بھی شفاف نہیں تھا پہلا بھی غلط تھا دوسرا بھی غلط تھا تو اگر اس طریقے سے نظام آپ آگے چلائیں گے تو ہم کبھی سیدھے راستے پانے چڑھ سکتے آج پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شروع کریں اسلام مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں سینئر سیاسدان ہے مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کا لہور سے ہمارے ساتھ ہیں سلمان رکرم راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے راجہ صاحب آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں آپ ہی سے پہلے آپ کی ایک ایک ایکسپرٹیز کا ایریا ہے جس کے اوپر آپ سے اپینین بہت میٹر کرے گی کیا راستہ ہونا چاہیے پہلے آپ اس کے اوپر رائے دیں دیکھیں جی راستہ تو بالکل جو خط لکھا گیا ہے چھے جج سائیوان کی جانب سے اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ راستہ کیا ہونا چاہیے کیونکہ الزام لگایا گیا ہے انتظامیہ پہ اور انتظامیہ کے ماتحت افسران پہ اس لیے یہ بات تو واضح ہے کہ انتظامیہ خود اپنی تحقیق نہیں کر سکتی اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے اور یہ عدالتی نائیت کا بھی ہو سکتا ہے اور انتظامی نائیت کا بھی ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا میمو گیٹ میں عدلیہ نے ایک کمیشن قائم کیا تھا تو اس میں یہ بالکل ممکن تھا کہ عدالت خود وان ایٹی فور تھری یا وان ایٹی سیون یا کنٹیمٹ یورسٹیکشن میں بھی اس معاملے کو دیکھتی اور جن لوگوں پر الزام لگایا گیا ہے ان کو نوٹس جاری کرتی اور ان سے کہتی کہ آپ جواب دیجئے دیکھیں الزام لگانے والے کوئی عام لوگ نہیں ہیں یہ چھے ہائی کورٹ کے جج ہیں جو روز زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں ان سے معتبر پاکستان میں کوئی نہیں جب وہ ایک بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیڈ روموں میں سرویلنس ڈیوائسز ملیں جہاں ہماری تصویریں ہمارے حرکات جو ہیں ان کو ریکارڈ کیا گیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بہنوئی کو اٹھایا گیا اور اس کو بجلی کے جھٹکے لگائے گئے وہ جب یہ تمام باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ڈالا گیا منپسند فیصلے لینے کے لیے اور نہ صرف ہائی کورٹ پہ جو ماتحد جوڈشری ہے ڈسٹرک جوڈشری ہے اس کے ججوں نے آ کے بتایا آہوزاری کی اور یہ تمام معاملہ پچھلے کئی ماہ سے چیف جسٹس پاکستان میں میں انہوں نے کہا میں دوہزار تئیس میں بھی ان کے سامنے رکھا گیا اس کے بعد بھی تواتر سے جو چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ ہیں ان کو متلے کیا گیا لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں کیا اب بالاخر شاکت عزیز صدیقی صاحب کے فیصلے کے بعد ان کو حمد ہوئی کیونکہ شاکت عزیز صدیقی کو بھی اسی قسم کا الزام لگانے کی وجہ سے بلکہ اس سے کہیں کم تر الزام لگانے کی وجہ سے سپریم جیڈیشل کانسل کے ذریعے فارغ کر دیا گیا تھا اب چونکہ اس فیصلے کو رد کیا گیا ہے ان چیز صاحبان نے جج صاحبان نے کہا کہ ہم تقویت پکڑتے ہیں اس فیصلے سے اور آپ کے سامنے یہ تمام حالات و واقعات رکھ رہے ہیں اس کو دیکھا جائے اور ایک کنونشن بلائی جائے تمام ججوں کی ملک بھر کے ججوں کی تاکہ وہ تمام بیان کر سکیں جو کچھ ان پہ گزری ہے تو راجہ صاحب پھر حکومت نے جو کمیشن بنایا ہے وہ کافی ہے بلکل نہ کافی ہے بلکل غلط ہے میری نظر میں یلائے عمل بلکل اس معاملے کو بس کھٹائی میں ڈالنے کے لیے اس قسم کے کمیشنز کا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کرتا حکومت خود یہاں پہ ملزم ہے ملزم اپنی تحقیق خود کیسے کر سکتا ہے یہاں ایک جوڈشن کمیشن ہونا چاہیے اور جس کنونشن کا ذکر کیا گیا ہے جج سائبان کی وہ آنی چاہیے تاکہ کھل کر تمام واقعات سامنے آئیں ملک بھر سے اور اس کے بعد ایک جوڈشل انکوائری ہونی چاہیے اس قسم کا کمیشن جو حکومت خود قائم کرے گی اپنے تحفظ کے لیے اس پر کسی کو اعتماد نہیں ہوگا آپ خوکر صاحب کیا کہتے ہیں جی شکریہ ملک صاحب بہت سی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں جو سلمان بھائی کر رہے تھے اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ میں بطور وکیل آج یہ محسوس کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ملکات ہوئی وزیراعظم گئے سپریم کورٹ وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان سے وزیر قانون اور ریٹرنی جنرل کی موجودگی میں ان سے جو ملکات ہوئی اور ملکات کے بعد پھر وزیر قانون کی پریس کانفرنس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ حکومت جمعہ والے روز یہ معاملہ کابینہ کے سامنے رکھے گی اور پھر کابینہ اس کی اوپر کمیشن بنائے گی یہ پریس کانفرنس سن کے یہ مجھے افسوس ہوا توقع یہ کر رہا تھا بطور وکیل بھی اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی یہی توقع کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ اس میں سوہ موٹو نوٹس لے گی وان ایٹی فور تھری کے تحت اوپن کاروائی ہوگی اور جو الزام لگانے والے جو جج ساہبان ہیں وہ کوئی چھے تقریبا پوری کی پوری اسلامباد ہائی کورٹ ہے آٹھ میں سے چھے جج ساہبان کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح ہوا اور میں سمجھتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں دو قدم آگے بڑھ کر اپنی ماتحت عدلیہ کو تحفظ دینے کے لیے بہتر قدم اٹھائیں گے لیکن یہ حکومت کے ذمہ ڈال دینا حکومت جو پہلے ہی مورود الزام ہے اس سارے معاملے میں اور پھر ہمیں معذرت کے ساتھ ان پچھلے دو تین سالوں میں جو سیاسی قائدین اور پولیٹیکل پارٹیز ان کا جو روئیہ رہا ہے وہ تو اب صرف ایک ربس ٹیمپ ہے میں نہیں توقع رکھتا کہ کوئی ایسی اس میں سے کوئی چیز نکل پائے گی یہ حکومت کی طرف سے ایک معاملے کو کھٹائی میں ڈالنے والا ایک عمل انہوں نے اختیار کیا ہے آپ کی خیال میں بہتر راستہ کون سو ہوتا ہے بہتر راستہ یہ ہوتا کہ سپریم کورٹ اس کا سوہ موٹر نوٹس لیتی کھلی عدالت کے اندر سمات ہوتی وہاں پر جج ساہبان جن کی ساتھ یہ زیادتیاں ہوئیں وہ اپنا مدہ بھی ادھر سپریم کورٹ کے سامنے رکھتے اور پھر وہ لوگ جن کی اوپر الزام ہے ان کو بھی وہاں پر طلب کیا جاتا کہ آپ کی اوپر یہ الزام ہے اور آپ کی انٹیفیرنس انٹیمیڈیشن یہ سیریس نویت کے الزامات ہیں یہ ان الزامات کو ہم اسی طرح کاپٹ کی نیچے نہیں پھینک سکتے رد نہیں کر سکتے یہ بہت سیریس نویت کے الزامات ہے اور اس سے ہمارے ملک کے اندر جو انصاف کا نظام رائے جائے جس کی حقیقت ہم سب کو ویسے ہی پتا ہے لیکن اس کی اوپر اتنے بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب ہم اس کے بعد اگر ہم اس کی اوپر کوئی بہتر راستہ نہ نکال پائے تو ہم اناکی کی طرف جا رہے ہیں جو عدلیہ کی رئی صحیح ساکھ ہے وہ اس کے اوپر بھی سوال اٹھ جائے گا خورم دستگیر خان پاکستان مسلمی نواز سے بھی ہمیں جوائن کر چکے خورم صاحب آپ کا بہت شکریہ کابینہ کا اجلاس پہلے تو یہ تھا کہ کل ہوگا اب یہ خبر کہ شاید اب کل نہیں ہوگا اب معلوم نہیں ہے کہ وہ سرکلویشن سے کروائیں گے یا کیا کریں گے یا ملتوی کریں گے کیا راستہ یہی والا بہتر ہے یا عدالت والا راستہ بہتر ہے جی وزیراعظم شہباز شریف نے عوام کے منتخب نمائندے ہونے کی خاطر ایک ایسی ذمہ داری اپنے کندوں پر لی ہے براہ راستہ ان کی نہیں تھی وہ آگے بڑے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں براہ راستہ کیا مراد ہے وہ ایگزیکٹیو کے نیچے نہیں آتے ہیں عدارے جن کے اوپر الزام ہیں نہیں تو دیکھیں نا ابھی تو تو انظامات چاہے وہ لگانے والے ہائی کورٹ کے ججز ہی ہوں ان کی تفصیلات سامنے یعنی ثبوت اور شواہد دینا تو اتنا ججزوں پر بھی اتنا لازم ہے اگر وہ الزام لگائیں جتنا ہم کسی پاکستانی شہری پر تو اب اگر اس پہ وہ راستہ نکالا گیا ہے کہ کمیشن منائے جائے گا جو بیٹھ کے اس کو دیکھے گا تو ہمیں ضرور اس کو چلیں اگر حمایت نہیں کر سکتے کم از کم اس کو یہ ضرور آپ کوئی ایسی دو چار مثالیں بتا سکتے ہیں جہاں پر ایسا ہوا ہو کہ ہمیں اس پہ بھروسہ ہو کمیشن بنے گا اور اس کے نتیجے میں کچھ بہتری آ جائے گی دیکھئے ایک کمیشن جس پہ ہم نے بھروسہ کیا وہ دوزار تیرہ کے انتخابات پر بڑنے والا کمیشن تھا جس نے بڑی تسلی سے اس وقت کی جو حملہ اور جماعت تھی اس میں کون کون شامل تھا جسس ناصر الملک والا ہاں جی وہی وہی سرونگ سپریم کورٹ ججز تھے حاضر سروس ججز تھے لیکن اس کے علاوہ جو ریٹائیڈ حاضر سروس جاتے ہیں وہ سارے حاضر سروس تھے تو یہاں تو جو آپ تصور پیش کر رہے ہیں یہ صرف فائل کا پیٹ بھرنے والا تصور ہے عملی تصور نہیں ہے جی دیکھئے ہر ایسا قدم جو جیسے کل اسلامباد ہائی کورٹ کے ججزوں نے اٹھایا وہ بہرحال پاکستان کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہے کیسے بڑھاتا ہے سر؟ دیکھیں انہوں نے ایک ایسا کام جو ہم سرگوشیوں میں سنتے تھے انہوں نے کھل کر اس کو ان رائٹنگ وہ اپنے سربراہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے اس کو درست کریں اب اس کی جو نویت ہے اور اس کا جو اگزیکٹ سیچویشن ہے وہ ہم یہ توقع کریں گے کہ یہ جو بننے والا کمیشن ہے سر ان ججز نے چھ ججز نے جو الزامات لگائے ہیں شوقت صدیقی صاحب نے بھی وہی الزامات آئیت کیے اس سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر جو بینک فکسنگ کے الزامات آپ چارز پانچ سال اٹھاتے رہے تھے جو نے وہ الزام بھی آئیت کیا ہوئے ہائی کورٹ کے جو چیف جنسیس کو انہوں نے خط لکھا ہے تو آپ کو تو کھل عام سپورٹ کرنی جائی تھی کہ اس کو سپریم کورٹ بیٹھے اور کھل عدالت میں سنے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں شواز شریف صاحب نے وہ کام کیا ہے جو براہ راست ان کا پہلے نہیں تھا انہوں نے اپنے کندوں پر ذمہ داری لی ہے ذمہ داری تو انہی کے ذمہ تھی جن کے نام وہ خط لکھا گیا تھا عدلیہ نے یہ سارے معاملے کو خود دیکھنا تھا لیکن اگر اب وزیراعظم نے میں پھر کہوں گا کہ عوام کے منتخب نمائندے ہونے کے ناتے اپنے کندوں پر ذمہ داری لی ہے تو ہمیں ضرور یہ توقع کرنی چاہیے کہ یہ جو کمیشن ہے ہم صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں نہیں کام کرے گا تو ہم سب یہیں بیٹھ کریں گے نہیں کام کرے گا آج تک کی تاریخ میں آج تک کی تاریخ میں کچھ ایسا نہیں ہے سلمان راجہ صاحب جو سپریم کورٹ کا اپنا رول ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کی خواہش کے اوپر وزیراعظم سے ملاقات ہوئی تو سپریم کورٹ کی ڈومین میں جب یہ بال تھا تو ان کو یہ اختیار بھی حاصل تھا کہ وہ اس کے اوپر سوہ موٹو جروسڈکشن استعمال کر سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں اختیار کی تو پھر ہم تو وزیراعظم کو کہیں گے کہ یہ اچھا طریقہ کرنی ہے ریٹرائیٹ جیج کو لگانے کا لیکن انہوں نے خود وزیراعظم کو دعوت دے رہی نا کہ وزیراعظم کمیشن منا دے جی میں نے تو اسی لئے عرص کی ہے کہ سپریم کورٹ کو خود یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی یہ ایک تاریخی نویت کی ذمہ داری تھی اور ایک بہت نادر یہ موقع ہے اب بھی موقع یہ میسر ہے سپریم کورٹ کو دیکھیں میں پیارا چھے ذرا اگر پڑھ دوں اس خط کا جو چھے جج سائبان نے لکھا ہے وہ یہ کہتا ہے میں پڑھتا ہوں we believe it is imperative to inquire into and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state implemented by intelligence operatives who report to the executive branch to intimidate judges under threat of coercion or blackmail to engineer judicial outcomes in politically consequent financial matters اب الزام ان کا executive branch کے خلاف ہے وہ کہہ رہے ہی حکومت جو ہے جو انتظامیہ ہے وہ یہ کرتی ہے یہ اس کی اس کی چھانبین کی جائے اور استعمال کرتی ہے وہ intelligence کے افسران کو اب جس پہ الزام لگایا گیا ہے اسی کو کہہ دینا کہ بھائی آپ اپنی انکوائری کیجئے یہ میری نظر میں کسی صورت درست لائے عمل نہیں ہے یہ عدلیہ کا اپنا بوجھ تھا جو عدلیہ کو خود اٹھانا تھا اور نہیں اٹھائے گی تو تاریخ میں یہ ایک افتخار چودری والا معاملہ ہمارے سامنے آئے ایک کیس وہ اس سے جڑا ہوا تو نہیں ہے لیکن اس معاملے کے اندر وکلا نے ایک رول ادا کیا تھا پروڈیکل پارٹی نے پی ایم ایل این نے رول ادا کیا تھا لاہور سے نواز شریف ایک ریلی نکال کے نکلے تھے کیا تحریک انصاف اس طرح کا کوئی طریقہ کار کے اوپر غور کر رہی ہے کہ وہ بھی وکیلوں کو موبلائز کر رہی ہیں اپنی پروڈیکل فورس جو آپ کی سٹریٹ پاور ہے وہ آپ اس کو موبلائز کر سکتے اس کے اوپر کچھ اور کیا آپ نے دیکھیں میری نظر میں یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے یہ معاملہ سیاست سے بڑھ کر ہے اس میں ہر پاکستانی کو ہر زی شعور کو ہر محب وطن کو آواز اٹھانی چاہیے اتنا بڑا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے نظام ریاست کی جو روح ہے اس کو یہ ٹٹولتا ہے کہ کیا ہم ایک زندہ قوم ہیں یا نہیں ہیں لیکن تحریک انصاف ضرور رول ادا کرے گی کیونکہ حدف جو ہے اس تمام معاملے کا خود جو لکھا جڑ صاحبان نے کہ پورٹیکلی سنسٹیو نویت کے معاملات میں یہ ہوتا رہا ٹیرین کیس کا برائے راست انہوں نے حوالہ دیا کہ کس طرح ان پر دباؤ ڈالا گیا ٹیرین کیس کے دوران میں وکیل تھا اس میں عمران خان صاحب کا تو ظاہر ہے اس میں ایک طرح سے مضروب پارٹی پی ٹی آئے ہے اور پی ٹی آئے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے حوالے سے بلکل یہ سمجھتی ہے کہ اس کو اس معاملے میں ایک لیڈرشپ کا رول ادا کرنا چاہیے لیکن تمام جماعتوں کو یہ رول ادا کرنا چاہیے اس میں میری نظر میں وہ پی ایم ایل این ہو وہ پیپلز پارٹی ہو وہ کوئی اور جماعت ہو وہ ہماری نیشنلس جماعتیں ہوں مذہبی جماعتیں ہوں یہ معاملہ سب کے لیے یقصہ اہمیت کا حامل ہے اور مجھے بہت افسوس ہوگا اگر اس کو پی ٹی آئے کا معاملہ صرف بنا دیا گیا سویل سوسائٹی کو اٹھنا چاہیے جو ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈرز ہیں ان کو اٹھنا چاہیے جو عدلیہ کی آزادی کے دعوے دار رہے ہیں ان کو اٹھنا چاہیے یہ پورے معاشرے کا معاملہ ہے یہ صرف ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے جب آپ وقالت کر رہے تھے تیجن وائٹ کیس کے اندر تو اس وقت آپ کے علم میں کچھ ایسا ہے کہ جج کے اوپر دباؤ ہے یا کچھ آم ٹویسٹنگ ہے یا کوئی رول ہے ایکسٹرنلی اس کو انفلوینس کرنے کا اس وقت آپ کے علم میں کوئی ایسی چیز آئی یہ بلکل واضح تھا دیکھیں بتیس سال مجھے ہو گئی ہیں وقالت کرتے ہوئے ہم جو ہیں صرف ملزم کٹیرے میں نہیں ہوتا جج بھی کٹیرے میں ہوتے ہیں ان کی ہر عبرو کی جمبیش آنکھ میں ڈر آنکھ میں خوف آنکھ میں خوف سے بینیازی یہ تمام چیزیں ہم ہر لمعہ دیکھتے ہیں تو بلکل مجھے واضح تھا اسی لئے ایک محرلے پہ میں نے درخواست دی کہ بڑا بینچ بنایا جائے اور وہ درخواست قبول ہوئی اور جو دو نئے جج سائبان آئے انہوں نے ہی مدافعت دکھائی انہوں نے ہی مضاحمت دکھائی اور آج وہ ان چھے جج سائبان میں شامل ہیں جنہوں نے یہ خط تحریر کیا ہے تو بلکل واضح تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس کیس میں نہیں دیکھیں ان کے نام موجود ہیں جسٹس کیانی صاحب اور عرباب طاہر صاحب لیکن یہ صرف اس کیس پہ نہیں ہے یہ بات ختم نہیں ہوتی یہ بہت سے کیسوں میں پچھلے دو سال میں ہوا لیکن میں اس سے پہلے اگر اپنی وقالتی زندگی میں جاؤں تو یہ ہر دور میں ہوا ہے ہر دور میں سیاسی نویت کے مقدمات میں ہمیں جج خوف زدہ بھی نظر آئے ہیں اور کچھ مردانِ ہر ہمیں نظر آئے ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر فیصلے کی ہیں لیکن یہ خوف اور امید اور اس کے بعد ایک قسم کی ججکتی ہوئی بہادری اور کبھی ندر بہادری یہ تمام معاملات ہمیں عدالت میں نظر آتی ہیں ہمیں اب آگے بڑھ کر ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جا جج صاحبان سکون سے آئین قانون واقعات کے مطابق فیصلے کریں یہ نہ دیکھیں کہ ان کے پیچھے کون کھڑا ہے ان کے گھروں میں کیا ہوگا ان کی تصاویر بنائی جائیں گی ان کے بچوں کو ان کے رشداروں کو حراسہ کیا جائے گا اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا اس ملک میں نہ معاشی ترقی ہوگی نہ سیاسی ترقی ہوگی نہ اخلاقی ترقی ہوگی مجھے نہیں پتا کون یہ سمجھ بیٹھا ہے یہ سب کچھ کرنے سے ہم پتا نہیں دوڑتی ہوئی ایک معیشت بن جائیں گے یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے اور جواز یہ دیا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے مفاد میں یہ کر رہے ہیں ہم پاکستان کو ایک معاشی قبط بنانا چاہتے ہیں اس طرح یہ کچھ بھی نہیں بنے گا مصطفی صاحب جو ابھی جو انہوں نے آخری بات کی اسی سے اگر اٹھا لیں تو ایک وہ مصبت ریپورٹنگ والی خبر چلی تھی جس کے اوپر لوگ میم بناتے رہے لیکن سارا کچھ کر کے مینج بھی تو جو کچھ ہم نے چار پانچ سال پاکستان میں افراد تفریق پیدا کر لی اپنی کوششوں سے کی دوبارہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے زیادہ ڈنڈا چلا کے زیادہ بہتر طریقہ کر لیں گے نہیں ہوگا نا ایسے تو ہم درست راستے پہ کیوں نہیں آنے بے تیار ملک صاحب شاید درست راستے پہ ہم اس لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے لیے پھر اپنی انعاؤں کی قربانی دینی پڑے گی اور ہمارے ہاں افراد کی جو انعائیں ہیں وہ پچیس کور لوگوں کی زندگی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ان انعاؤں کو یہ بات ہرگز تسلیم نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام ہو اور اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں اس میں جوڈشری بھی شامل ہے اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے اس میں ہمارے جو بیروکرسی ہے وہ بھی شامل ہے کہ یہ سارے لوگ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر وہ ایک ایسا نظام رائج ہو کہ جس کے نتیجے میں انصاف کا بول بالا ہو اس ملک کے اندر خوشحالی ہو اس ملک کے اندر لوگوں کو ان کی صحت اور تعلیم تک جو رسائی ہے وہ ممکن ہو پائے اس نظام کے اوپر وہ ایک کنٹرول چاہتے ہیں اس ملک کے اوپر ایک ایسا کنٹرول چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی پتہ بھی نہ سرک سکے اور جو چیز وہ چاہتے ہیں وہی لیکن پولیٹیشنز کا رول بڑا میٹر کرتے ہیں لیڈرشپ اگر آپ پروائیڈ نہیں کرتے اور باری باری آپ تین چار سال حکومت میں رہتے ہیں تین چار سال آپ پھر جلوں میں سڑتے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ ایک دفعہ نظام درست کر لیں سیاست دان سیاست تو اس ملک میں ختم ہو چکی ہے ملک صاحب اب سیاست کہاں باقی رہ گئی ہے تمام سیاسی جماعتوں نے ذہنی طور پر قلبی طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اقتدار میں آنے کا جو راستہ ہے وہ عوام کے ذریعے نہیں ہے ان الیکشنز میں ان الیکشنز سے پہلے بھی دوزار اٹھارہ میں بھی ہم نے یہی دیکھا اور کہ سیاست دان اسٹیبلشمنٹ کے فیور کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تگو دو کرتے رہتے ہیں اس فیور کے نتیجے میں انہیں کچھ الیکٹیبلز مل جاتے ہیں کوئی حمایت مل جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ حکمرانی میں آ جاتے ہیں تو سیاست دانوں نے تو سیاست کرنی اس ملک میں چھوڑ دی ہے صرف پامر پالٹکس ہو رہی ہے اور یہ جو سارا معاملہ ہے دیکھیں ہم سچی بات تو یہ ہے کہ پورا ملک ہم سب اس بات سے واقف ہے کہ ہمارا پورا پورا نظام اس وقت ایک جکڑ میں یہ جو ہم ہائیبریڈ نظام کی بات کرتے ہیں یہ ہائیبریڈ نظام کیا ہے یہ ہائیبریڈ نظام یہی تو ہے کہ ہر جگہ آپ نے ایک ایسی جکڑ اور ایسی گھٹن کا محول کر دیا ہے جس کے اندر کوئی شخص بات نہ کر سکے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اس کے کونسیکونسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہائی کورٹ کے جج ساہبان وہ کھڑے ہوگے ساری کی ساری اسلامباد ہائی کورٹ اس وقت یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی طرز عمل اختیار کیا گیا جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کیا گیا کسی جج کے بھائی کو اغواہ کر لینا برادر ان لوگ کو بینوئی کو کوئی معمولی بات ہے ججوں کی اوپر پریشر ڈالنا ان کے گھروں کی اوپر حملے کرنا کریکرز پھینک دینا یہ کوئی معمولی بات ہے تو یہ جو اس ملک کے اندر نظام رائے جے ہم کب تک اس کو چلائیں گے یہ اپنی ملک صاحب آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ ایک ان ریولنگ کا سٹیج ہے جس میں ہم پہنچ چکے ہیں جو ہمارے اس ملک کے بڑے فیصلہ ساز ہیں ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے آگے ہم اینہاکی کی سٹیٹ کی طرف چلے جائیں گے سارج جب افتخار چودی واری تحریک چلی تھی تو میں نے اس وقت سوچا تھا کہ یہ ان ریولنگ ہے شاید ہم سیدھے راستے پہ چلنے لگے ہیں کوئی ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہے خوکر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں باتیں اچھی ہیں لیکن وہ لیڈرشپ کو جب اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے اس وقت تو فیل ہو جاتی مرنس صاحب فیض احمد فیض نے کہا تھا شہر جانہ میں اب باصفہ کون ہے اور اس شہر کے معاملات آپ بھی اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کوئی باصفہ نہیں اسی میں سے ہم نے نکلا نا یہ وہی جو ڈیشری ہے نا ہم کہیں گے یہ چھے جو ہیں یہ بہت ہی حریت پسند جج تھے اس سے پہلے ان چھے سے ساٹھ تھے جنہوں نے غلط فیصلے دیئے نہاق فیصلے دیئے نائنصافی کے فیصلے دیئے آخر شاکت صدیقی کو بھی تو ان کی ججوں نہیں نکالا تھا نا سمری ٹرائل کر کے ان کو باہر نکال دیا میں نے تو نہیں نکالا تھا یا میرے بھائی جو تھے ان کی حکومت نے تو نہیں نکالا تھا اب اگر سوال یہی ہے کہ ہمارے سامنے ایک معاملہ درپیش ہے ایک گروہ سنجیدہ لوگوں نے ججز نے ایک بات کی ہے اور اسی لیے دیکھیں بلاخر آپ دیکھیے کہ یہ بھی گھوم کر سیاستدانوں کے کندوں پر ہی آیا ہے انہی کو کہا گیا کہ آپ کمیشن بنائیں آپ ہی اس کی ذمہ داری لیں تاکہ یہ معاملہ جیس جس اللہ کرے میں پھر بھی کہوں گا کہ ہمیں طبق کو اچھی رکھنی چاہیے لیکن انہی پر آیا اور ہمیشہ انہی کے اوپر آتا رہے گا پاکستان میں منتخب نمائندوں کے علاوہ اور میں کھل کر باقی تمام ادارے چاہے وہ بیروکرسی ہے چاہے وہ مقتدرہ ہے چاہے وہ خود جوڈیشری ہے وہ تو اس ملک کے ساتھ کھلوار کر کے چلتے بنیں اور کسی نے ان کا پوچھا نہیں ہے اس کے بعد میں ہم جواب دینے کے لیے پڑھے ہیں ہم جیلوں میں جاتے ہیں ہمیں نکالا جاتا ہے ہمیں پانسیوں میں لگا جاتا ہے ہمیں جو ہے وہ جلا بطن کیا جاتا ہے ہمارے اوپر سب پارٹ ٹوٹتے ہیں ہمارے اوپر کیس بنتے ہیں ہمارے والدین کو اٹھا کے گسیٹتے ہیں ویلچیروں پہ عدالتوں میں تو یہ سوال یہی ہے کہ یہ بہت اچھا ہے کہ ہم کہیں کہ کہیں نہ کہیں سے آغاز ہونا چاہیے ایشو یہی ہے کہ کہیں بھی اس شہر جانا میں اب میں دکھ سے کہنا پڑے گا جوڈیشری بھی باصفہ نہیں ہے نہیں رہے ہمیشہ یہ دو سو کیس سے چل رہا ہے معاملہ انیس سو اٹھاون سے آج تک یہ چل رہا ہے سیاستدانوں کا کانٹیکٹ بھی جو ہے وہ کوئی ہم اچھا نہیں رہا اور باقی ہم دیکھ رہے ہیں جو دوسرے اداروں کے معاملات ہیں ایشو یہی ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہو کہ وہ معاملے جو عام طور پر چھپے رہتے ہیں وہ کھل جائیں تو پھر ان کو بطور ایک موقع استعمال کرنا چاہیے ہم سب کو یہ کیا وقت ہے بھلا یہ وقت ہے تمام سیاسی جماعتوں میں اتحاد کا وقت ہے کہ سب مل کر کہیے دیکھو ہم سب نے مار کھائیے اور غلط مار کھائیے ہمارے اوپر غلط پہاڑ ٹوٹے جوڈیشری نے غلط فیصلے کی ہیں ہم اس معاملے کو درست طریقے سے لے کر چلتے ہیں اور بعد وہی آئے گی اس کو ڈائلوگ کر لیں کمیشن بنا لیں کہیں نہ کہیں سے آغاز ہے ابھی تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس یہ جو بہت زیادہ معاملہ پیچیدہ ہو چکا ہے اس کا کوئی سرہ نہیں ہے یہ کمیشن بن جائے گا وہ جو اپنی کام کرے گا اور یہاں یہ جو خیال ہے کہ یہ بالکل میں راجہ صاحب سے بات اگری کرتا ہوں یہ ایک جماعت کا معاملہ نہیں ہے نہ ہی کسی کا ایک فائدہ یا نقصان ہے پوری قوم نے بحصیت قوم آگے بھڑنا ہے اور یہ فیصلہ ہم سب نے مل کر کرنا ایک بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک راجہ صاحب جو لیڈرشپ کا امتحان ہے شاید وہ سب سے کڑا ہوتا ہے اور اس موقع کے اوپر آپ لوگوں کو لیڈرشپ دکھانی چاہیے اس میں آپ آگے بڑھ کر انگیج کر سکتے ہیں حکومت وقت کو باقی سیاسی جماعتوں کو اور ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وی فوروڈ کیا ہونا چاہیے کیا یہ انیشیٹیو تحریک انصاف لے سکتی ہے بلکل لے سکتی ہے اور لے گی اور لینا چاہیے ہر سطح پہ ہم آگے بڑھیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ اس نکتے پر ہمیں متفق ہونا چاہیے پوری قوم کو متفق ہونا چاہیے وہ خواہ کوئی بھی پارٹی ہو اس کو ہمارے ساتھ آنا چاہیے ہمیں اس کے ساتھ جانا چاہیے ہر سطح پہ میں سمجھتا ہوں یہاں تعاون ہونا چاہیے اس ایک نکتے پہ لیکن راجہ صاحب آج آپ کی کورٹ میٹی کا اجلاستہ تحریک انصاف کا مجھے اس کے اندر اس کی جھلک نظر نہیں ہے اگر یہ آپ کی کاؤز ہوئی ہے یہ آپ کی کاؤز ہے یہ آپ کا سینٹرل فوکس ہے تو آپ کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ نون لیگ سے بات کرنی ہے یا پیپلز پارٹی سے آپ کو سب کے ساتھ جا کے بات کرنی چاہیے اس کامن پوائنٹ کے اوپر مجھے وہ ریفلیکشن آجا آپ کے کورٹ میٹی کے علامیوں میں جی جی ہم کریں گے نہیں دیکھیں علامی ابھی حتمی نہیں ہے میں اس میٹنگ میں شامل تھا اور ایک سب کمیٹی جس نے اقلائے عمل تیع کرنا ہے اس میں بھی میں شامل ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ہر سطح پہ ہاتھ بڑھائیں گے اور ہر سطح پہ ہم دعوت دیں گے ہر اس شخص کو جو پاکستان میں آئین کی بالدستی چاہتا ہے کیا اس کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات کرنی پڑی تو کریں گے ظاہر ہے دیکھیں یہ بالکل ایک غلط بیانی ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہے دیکھیں ہمارے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ ہے پر جن بنیادی نکتوں پر ہمیں اتفاق ہے یا اتفاق ہونا چاہیے ان کو ہمارے ساتھ ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں کسی سے بات کرنے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب انصاف کے لیے نظام عدل کے لیے مل کر جد و جہد کریں آپ میرا خیال اس پہ مزید بات کریں کیونکہ یہ آپ نے نکتہ اٹھایا تھا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی بات کر سکتے ہیں ججز کے کاموں میں مداخلت روکنے کے لیے آغاز پارلیمان کو کرنا پڑے گا ملک صاحب یہ بات بلکو ٹھیک ہے کہ پارلیمان کو اور سیاسی جماعتوں کا اس میں بڑا اہم کردار ہوگا لیکن یہ بات بھی ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ تحریک انصاف باقی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کو گوارہ نہیں کرتی ابھی ہمارے سننے میں کچھ عرصہ پہلے آیا کہ جو وزیراعالہ تھے گنڈاپور صاحب ان کے ساتھ کافی ناگواری کا اظہار کیا خان صاحب نے جب وہ ملکات کے لیے شہباز شریف صاحب کو ملے مجھے نہیں پتا کہ عمران نے ڈنڈا مارا ہوتا تو گنڈاپور صاحب دوبارہ نہ ملتے تو گزارش یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بھی اس اپنے اس طرز عمل پر اس کو ری وزیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ آئیسولیشن میں سیاست نہیں کر سکتے اور جو کئی ایشوز ایسے ہیں کہ جو سیاست سے بالاتار ہوتے ہیں اب یہ جو ایشو ہے اس ایشو کے اندر بھی اگر پولٹیکل فوسے سے رابطہ آپ نے نہ کیا ایک پیج پر نہ بیٹھیں پالیمان میں سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہ بیٹھیں اس لیے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کے مستقبل سے جڑا ہوا معاملہ نہیں ہے یہ پاکستان کے مستقبل سے جڑا ہوا معاملہ ہے کہ آپ کے ہاں اگر نظام انصاف کے اندر اس طریقے سے مداخلت ہوتی رہی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا جو فیصلے کیے گئے ان کے خلاف وہ بھی ہائیلی کوسچنبل طرز عمل پر جو جبش شریف نے افتار کیا کوئی کیس ٹرانسپیرنٹلی ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو اب ہمیں اگر اپنی مستقبل کی سیاست کو بھی اگر بچانا ہے تو پھر ہمیں سب کو بیٹھ کر کم از کم یہ چیز تو طے کرنی پڑے گی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی مخالفت تو جاری رکھیں سیاست کا یہ کام ہے سیاست کا یہ حصہ ایک دوسرے سے مخالفت کرنا لیکن کچھ جو ہمارے کور پرنسپلز ہیں ان کی اوپر ہمیں کٹھے ہوں گے یک جا ہوں گے جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ نظام انصاف اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہوگی جو جج صاحبان فیصلے کر رہے ہوں گے پولیٹیکل کیسز کے اندر وہ کسی انٹیمنٹیشن کا شکار نہیں ہوں گے اور اگر کوئی ججز نے کوئی بہادری کا کام کیا ہے کھل کر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے تو ہمیں نہ صرف ان جج صاحبان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا نمبر ایک وکلا تنظیموں کو اس میں آگے بڑھنا پڑے گا نمبر دو اور نمبر تین جو طرز عمل سپریم کورٹ نے اختیار کیا اس معاملے کو حکومت کی اوپر پھینکنے والا میں ذاتی طور پر تو اس چیز پر بہت دکھی ہوں کہ قاضی صاحب کو یہ چیزیں یہ فیصلے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کہ آپ پانچ چھے مہینے سال ہی رہ گیا آفس میں اس کے بعد یہ ہانٹ کریں گی چیزیں سپریم کورٹ کو خود آگے بڑھنا چاہیے تھا تمام ماتحیت عدالتوں کے لیے اس ملک میں یہ ایک بڑا پیغام ہوتا کہ سپریم کورٹ کھڑی ہو گئی ہے اور وہ ایک فیر اپرچونٹی دے گی جنہوں نے الزام لگایا ہے ان کو اور جن پر الزام لگایا ہے تو پھر کل سپریم کورٹ کو بھی کوئی نہیں بجھا آج کے دن کا تاثر تو یہی ابرا ہے ملک صاحب کے سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اپنی ماتحیت ججز کے ساتھ کھڑے ہونے میں ناکام رہی ہے آج وہ سوشل میڈیا پہ خرم صاحب میم چلتی ہیں تو اس میں سے ایک میم چل دی تھی کہ وہ ہائی کورٹ میں ججز صاحب کو جا کے کسی نے درخواست دی کہ میرا بھائی اٹھایا گیا تو انہیں کہا فیر کیو ہے میرا بھی اٹھایا گیا تو اگر یہ کام ہوگا تو پھر آپ آگے نہیں چل سکتے لیکن ملک صاحب ہم چاہیں گے اور موقع ہے کہ یہ سنی اتحاد کامسل کے جو عراقین ہیں اب یکم اپریل کو اجلاس ہے قوم اسمیلی کا کھڑے اکھر کہیں کہ ہم کٹھے چلنا چاہتے ہیں اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ورنہ پھر یہ دوبارہ معاملہ فریکچر ہو جائے گا اور سیاسی مخاصبت ہے اس کی نظر ہو جائے گا اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب پارلیمان میں یہ ایشو اٹھنا ہے اور یہ بات اب کلیر ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ عدلیہ کی خود مختاری اور ابھی ہم نے دیکھا جو پچھلا سپریم کورٹ تھا اس سے پہلے اس میں انہوں نے کتنا برا منایا عدلیہ کے بارے میں قانون سازی کا اس کو سسپنڈ بھی کیا بلاخر پاکستان کے تمام شہریوں کی اور تمام اداروں کی خود مختاری کی امین مان ہے یہ ادارے خود اپنا دفاع مکمل طور پر نہیں کر سکتے تو اس لیے پارلیمان جو پاکستان کے عوام کے ووٹ سے بنی ہے اور ان کی لیجٹیمیسی لے کر آئی ہے اس کا یہ بھی کام ہے جہاں ہم ان کا دفاع کریں گے اگر سیاسی شعور ہوا ہم دفاع کرنا چاہیں گے اگر سیاسی شعور ہوا یہ بڑا اچھا دنیا سیاسی شعور اسی لیہ ہوا سیاسی شعور یہ ہوا کہ سیاسی شعور کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اگر کھوکر صاحب اچھے نہیں بھی لگتے لیکن یہ موقع ہے کہ میں ان سے کہوں کہ ہمیں ایک اٹھے چلنا ہے یہ بڑا ایک قوز ہے لیکن یہاں پارلیمان کا پھر ایک اور فرض بھی ہے پھر ہمیں کہ یہاں جو ہمارے اس شہر میں ہم نے بحریہ ٹاؤن کیسز دیکھے ہیں ون کانسیوشن ایونی کا کیس دیکھا ہے ہم نے نسلہ ٹاور دیکھا ہے پھر اس طرح کی معاملات نہ ہو پاکستان کی آلاترین عدالتوں میں کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ اس شہر جانا میں کوئی پاسفہ نہیں رہا اس کے لیے اگر ہم نے چلنا ہے پھر فیض کا الفاظ ہے پا بجولہ چلنا ہوگا دون اخبار نے دو روز پہلے بیریہ کراچی کی اوپر ایک خبر شائع کی آپ نے بیریہ ٹاؤن کا نام دی تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف جہاں سولہ ہزار آٹھ سو کچھ اکڑ کے اوپر لائن ڈرو کی گئی تھی کونوں نے لکھا کہ پچیس ہزار اکڑ زمین ان کے قبضے میں اور پیسے ابھی جو سپریم کورٹ میں جمع کرانے وہ جمع نہیں تو سپریم کورٹ اتنی ہماری اچھے کام کر دی ہے اس کے سامنے دیکھیں نا سامنے اس وقت کام ہو رہا ہے اس کے آگے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ یہ لے دی تو وہ کون نہیں ایمپلیمنٹ ہو رہا اس شہر جانا میں بات صفہ کوئی نہیں رہا ہم ایک اٹھے مل کر ہونا ہے بریک لیلیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ظلفکار علی بھٹو کو قتل کی سزا قتل کیا مطلب وہ ایسا فیصلہ جس کو پچاس سال لگے سپریم کورٹ کا اپنی اصلاح بعد میں خود کرنے کے لیے اور وہ عدالتی قتل اس عدالتی قتل کو اصلاح کرتے کرتے پچاس سال لگے پھر جنرل پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کے لیے تین سال دینے کا فیصلہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود سپریم کورٹ کے اپنے اندر اس چیز کی شاید ابھی بھی آج بھی ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر آ جائیں جہاں کہیں ہم کہ آئین اور قانون سے ہٹ کر یہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے سلمان مکم راجی صاحب پارلیمان کے رول کے اوپر ذکر ہو رہا ہے تو پارلیمان میں جب آپ سارے لوگ موجود ہوں گے تو وہاں سے کیا چیز سامنے آنی چاہیے دیکھیں پارلیمان سے بلکل واضح آواز سامنے آنی چاہیے اور یا قواز ہو کر تمام پارٹیوں کو پارلیمان میں کہنا چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس ملک میں وہ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے جو ان چھے جج سائیوان نے کہا وہ ہم سب مدتوں سے جانتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے رہین ہیں اس سب کچھ کے جس طرح حکومت قائم ہوئی ہے جس طرح الیکشن کے ریزلٹ تبدیل کیے گئے وہ سب اسی نظام کا ایک شاخصانہ ہے نا مسئلہ اصل میں یہی ہے کہا یہ جاتا ہے ہمیں کہ جو کچھ ہو گیا آٹھ اور نو فروری کے دوران اس کو اب آپ بھول جائیے سب کو بان لیجئے سب اچھے ہیں سب برابر ہیں ایسا تو نہیں ہوا نا جو یہ دباؤ کا انصر ہمارے سامنے آیا ہے عدالتوں کے حوالے سے یہ انصر الیکشن کے نظام پہ بھی حابی رہا ہے تو اس لیے تمام معاملہ جو ہے ایک طرح سے کڑی کڑی سے جڑی ہوئی ہے پورا نظام ہمارا جو ہے اس وقت خوف اور دباؤ کے زیر اثر ہے تو ہم جب بات کریں گے تو ہم پوری بات کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم آدھی بات کریں آدھا سچ بولیں آدھا سچ چھپا دیں تو اس وقت پورا نظام ہمارا جو ہے وہ دھونس اور فریب پر کھڑا ہوا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ دھونس اور فریب ہے لہٰذا ہمیں اگر سچائی کا سامنا کرنا ہے تو مکمل سچائی کا سامنا کرنا ہوگا اور ہم مکمل بات کریں گے اور اس میں ہم ہر ایک کو آواز دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے اور اس منزل کی جانب چلے کہ جہاں الیکشن بھی اس ملک میں شفاف ہوں جہاں فیصلے بھی اس ملک میں خوف سے ہٹ کر ہوں اور ہم ایک واقعتاً ایک قوم کی طرح اور ایک ریاست کی طرح جیئے ایک ریور نہ ہو تو جنگل میں بھٹکتا پھر رہا ہے درست ہے مستوح صاحب کیا کوئی پارلیمنٹری کمیٹی یہ کام کر سکتی ہے ایک ریپورٹ نہ ہے اور پھر اس کو پارلیمنٹ ڈسکس کرے پارلیمنٹری کمیٹی بلکل اس کی اوپر وہ بھی ہو سکتا ہے کیا اتنی باقتیار ہوتی ہے کہ وہ اتنے ہائی پروفائل گورنمنٹ آفیسر یا انٹیلیجنس آفیسر کو بلائے ان سے سوال جواب کرے پھر ججوں سے ان کے بیانات ریکارڈ کرے اور اس کے اوپر پارلیمنٹ کو ریپورٹ دے مالک صاحب ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں میں خود انسانی حقوق کمیٹی کا چیمن تھا ایک واقعے میں ہم نے ایک حاضر سرویس جنرل تھے جو بعد میں شہید ہو گئے جنرل صرف راز اللہ ان کی مغفرت کرے انہیں بلائے اور وہ آئے اور اس کے اندر انہوں نے اپنا موقف دیا تو کمیٹیوں کے پاس یہ اختیارات تو موجود ہیں وہ طلب بھی کر سکتی ہیں قانون و انصاف کی جو کمیٹی ہے اس کے یہ غالباً دارے اختیار میں بھی آ سکتا ہے لیکن اس سے بڑا میرے خال سے جو جس کو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی وہ سپریم کورٹ کو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی اور آج کے فیصلے کے بعد جس میں وزیراعظم سے ملاقات کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ یہ معاملہ اب کابینہ میں وزیراعظم کے سامنے اور کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا وہ فیصلہ کچھ اچھی اس کے اثرات فلال نظر نہیں آ رہے ذمہ داری پرائیمیریلی سپریم کورٹ کی اوپر تھی اور آج اس ذمہ داری سے سپریم کورٹ نے ایسے لگتا ہے کہ جان چڑھائیے اور اس کا جو پیغام ہے جان چڑھوا نہیں سکیں گے جان چڑھوا نہیں سکیں گے کیونکہ میں خود وکیل ہوں جو دوست احباب ہیں وکلا ہیں ان کے اندر بڑا سخت رییکشن ہے اس چیز پر اور اس معاملے سے اس طرح جان چڑھائی نہیں جا سکے گی اور یہ بڑا ایک غلط پیغام جائے گا اس پورے ملک کی تمام ماتحد عدالتوں کو کہ آپ کے ساتھ جو مرضی ہے ہوتا رہے اس میں ہم دو قدم آگے ہو کر آپ کو تحفظ دینے کے لیے سامنے نہیں آئیں گے ہم آپ کو پرپٹریٹرز کے رحم و کرم پر جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا حکومت ایگزیکیٹیو انہی کی رحم و کرم پر آپ کو چھوڑا ہے کرم صاحب پارلیمان سے کیا رول آپ دیکھتے ہیں کیا رول ادا کیا جا سکتا ہے پارلیمان کی کرم سے جی پارلیمان جس میں نے کہا ہے بلاخر ہمارے پاس وہی عوان ہے جہاں سے جب بھی مجھے نہیں معلوم کہ یہ کل سے شروع ہوگا یا دس سال بعد ہوگا جو بحالی کا آغاز ہین ہونا ہے جمہوریت کا وہ پارلیمان سے ہی ہونا ہے اور پارلیمان میں آج آپ بعض ایسے جملے بولتے ہیں جو بلکہ سچے ہیں اور صحیح بولتے ہیں پہلے آپ نے کہا اگر وہ سیاسی شوق اب یہ آپ نے بولا اگر جمہوریت بحال ہونی ہے جی اگر جمہوریت بحال ہونی ہے پارلیمان سے ہی آغاز ہونا بلاخر تو وہی جگہ ہے جس نے پاکستان کے عوام کے جذبات اور ان کے خوابوں ان کی انسپیریشن کا اضار کرنا تو اگر ہمیں اس میں ایک یہ بھی ہے میں کہہ سکوں کہ پنجرے کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا اس پنجرے کا دروازہ بند نہیں ہے اگر سیاسی جماعتیں چاہیں تو اس وقت جو مخاصمت کے پنجرے میں ہم بند ہیں ہم اسے باہر آ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے لیکن یہاں میں جو ہے وہ ضرور کچھ ایمنٹ کروں گا جو رائے صاحب نے کہا کہ بھی اگر ہم یہ بھی ایک بڑا کنٹینشیس ایشو ہے بہت طلب ہے کہ ہم نے ماضی میں کتنا جانا ہے کہ کیا ہم نے صرف ٹیرین کیس تک رہنا ہے یا ہم نے نواز شریف کی کیسز کو بھی پھولنا ہے کہ بھی وہ کیسے فیصلے ہوئے اس زمانے میں کیسے فیصلے ہو رہے تھے یا اس کے بعد جو پوری ایک لائن ہے نواز شریف کو صدارت سے اٹھایا گیا حمزہ شیر کا نشان چینہ گیا ہمارے لوگ جیلوں میں رہے اب یہ جو سوال ہے یہ جب تک ساری جماعتیں بیٹھ کریں جزبی انصاف نہیں جزبی انصاف تو نہیں ہو سکتا کہ یہ پچھلے چھے مینے کے فیصلے جو تھے یا پچھلے ڈیڑھ سال کے فیصلے غلط تھے باقی ہے تو ان کے اوپر ہم کمیشن کریں گے اس سے پہلے جو ہوا وہ سب ٹھیک تھا تو لہذا یہاں بھی یہ ہم سب کی سیاسی سیاسی دانش کا امتحان ہے اللہ کرے ہم اس میں پاس ہو سیاسی جماعتیں پاس ہو حکومت پاس ہو لیکن بالاخر یہ جو سچ ہے جو بھی کڑوے سچ ہیں یہ جب تک آپ عوام کے منتقے بیوان میں کھڑے ہو کر نہیں بولیں گے اور اس کو پروپیگیٹ نہیں کریں گے تب تک نہ یہ جب تک یہ عوام کے ذہن تک پونا چاہیے کہ اگر ہم نے آگے بھڑنا ہے تو یہ سیدھا راستہ ہے اور وہ آئین کا راستہ ہے خورم دستگیر صاحب مصطفی نور سلمان راجہ صاحب آج کے لیے اتنا اجازت دی گئے اللہ حافظ